السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جناب آج دو تین دن کی تاخیر کے بعد میں حاضر ہوئی ہوں اور شام کا ٹائم ہے میں نے سارے پرندے کھولے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں صحت و تندرست ہیں اور جناب سب سے بیسٹ نیوز جو آپ کو میں نے آج اس ویڈیو میں دینی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں دے ہوں دوں کہ آپ دکھاتی ہوں آپ کو میں چلے آئے میں دکھاؤں گی ہاں جی یہ دیکھیں جی یہ گوڈ نیوز جو ہے یہ ہماری خمروں کے متعلق ہے ان کا پیسے تو میں نے آپ کو دکھایا تھا دو انڈے ان لوگوں نے دیئے تھے اور دونوں ہی توڑ دیئے تھے اب ایک انڈا صبح میں نے دیکھا تھا انہوں نے دیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پھول کے بیٹھی ہوئی ہے خمری بہت بلار آ رہی ہے ہاں جی خمری اوپر بیٹھی ہوئی ہے انڈے کے اور ماشاءاللہ بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ اس کو صحیح طریقے سے انکیوبیٹ کریں اور اس میں سے بچہ نکلے کیونکہ اتنے دن محنت کر کے بیٹھتی ہیں اور پھر انڈے پہ جا کے اس کو نیچے گرا کے تو اس کو تباہ کر دیتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں میں اس کو اٹھانا نہیں چاہتی پہلے بھی میرا یہ ہی تھا کہ میں اس کو ڈسٹرپ نہ کروں میں نے کیا بھی نہیں تھا مگر یہ پھر بھی اس کو ٹیک نہیں ہے اور اس کے بعد ایک اور گوڈ نیوز ہے جو میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گی انتظار کریں اور میری پوری ویڈیو پلیز دیکھنا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کرنا چین میرے چینل کو اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہاں جی اب آگے چلتے ہیں میں آپ کو اپنے باقی پرندے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے ٹرکی ہیں تو نہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کے دانیں نکلے ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں دکھایا تھا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے اس کے موہ پہ دانیں نکلے ہیں اب اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہم کروا رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر سیل کے بچے میں آپ کو دکھاتی ہوں کافی دن ہو گئے میں نے دکھایا تھے چھوٹے چھوٹے تھے جب میں نے آپ کو دکھایا تھے تو اب میں آپ کو اس کے بچے دکھاتی ہوں شور بہت زیادہ کرتے ہیں مگر میں کوشش پوری کروں گی دکھانے کی یہ دیکھو یہ ہمارے نے ہم نے ٹیپیں لگائی تھیں کہ یہ نیچے گھر رہے تھے بار بار تو یہ جناب جی یہ دیکھیں ٹیپ سکار دی ہیں میں نے اور یہ دیکھیں جناب اس کے بچے یہ پاٹتے ہیں وہ دیکھو علی اندر سے کرو یہ دیکھیں دونوں بچے ماشا اللہ بہت ہی پیارے ہیں یہ اپنے نا یہ ماں ہے نا وہ بلیک اینڈ اور ویٹ سے کلر کی اس کے اوپر گئے ہیں یہ اس کلر کے ہیں یہ اپنے فادر پینی گئے ہمارا تھا کہ اپنے فادر جیسے ہوں پورے اس کی کلر کے لکھ لیں مگر یہ اس کلر کے نہیں ہیں یہ ہواک کے لیے یہاں سے رکھ دے پھو اس طرح نا کیونکہ اندر سارا وہ گیلہ ہو رہا ہے ان کا جو بورا وغیرہ ڈالت ہے نا ہم نے وہ سارا گیلہ ہو رہا ہے اور یہ ان کے لیے نقصان رہوتا ہے کیونکہ اس میں کیڑے بھی بڑھنے کا ڈار ہوتا ہے اب اس کو میں بن سکتے ہیں اور ان کی جو ہے بجز کی گوٹ نیوز ہے کہ یہ اپنی یہ مٹھکی میں جانے لگے ہیں یہ والی مٹھکی کے لیے لگائی تھے اس کے اندر جا رہے ہیں بار بار آ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ میرا خیال دے نہ دیئے ہیں انڈے میں نے دیکھا نہیں ہے چیٹ نہیں کیا تو وہ دیکھیں وہ انڈر بیٹھی ہوئی ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی انڈر انڈر سے باہر نکلی ہوئی ہے وہ دیکھیں انشاءاللہ دیئے بھی ہوں گے اب تھوڑے دن میں ان کا بھی پتہ چل جائے گا پھر میں نے کہا پہلے سٹارٹ میں اس کو نہ ہی دیکھوں ذرا تھوڑے دن نکل ہی جائیں انڈر بیٹھے بیٹھے کہ پھر میں آپ کو اس کا بتاؤں گی کے لیے ہے کہ نہیں آج ہم نے کہا اتنے دن کے بعد اپنی بطخوں کو سویمنگ پول میں ڈالیں یہ کافی دنوں کے بعد کافی ان کے پار گندے ہو چکے تھے تو نہ ہم نے کہا ان کو سویمنگ کروا دیں تو آج ان کو سویمنگ جو ہمارا دے سویمنگ پول ہے اس کے اندر ہم نے ان کو گادا ہے اور بہت چھینٹے اڑاتی ہیں جیسے دور ہی ہونا پڑتا ہے ان سے ہماری آمی کا سب سے بڑا پوجی یہ ہے جنرل ماشاءاللہ اس کو دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور کریے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہوتے ہیں یہ والے چوزے بہت مشکل سے پڑتے ہیں تو ان کے اوپر بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور ہم نے بہت محنت کی بھی ہے یہ دیکھیں کتنا چلا گا میرا نیل کے تک آلوں اس کے میں آپ کو پڑ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے پڑ کتنے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں کلر فول سے لگ رہے نیچے نیچے یلو ہے اوپر اوپر وائٹ ہے اور اس کی یہ بھی دیکھ لیں یہ نوک نلی اس کو بچین نہیں لگی تو مجھے نیچے چھوڑ دو چھوڑ دو تو میں اس کے باقی اس کے ساتھیوں کے ساتھ یہ ہے اس کی یہ زیادہ بچین ہے اب اس کے سار کے بال آئیں گے اس کے رق تو اس کے یہ ونگز تو آگئے ہیں اب سار کے بال بھی آئیں گے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہمارا ہے یہ مجھے فیمیل لگتی ہے یہ اس کی دوم سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ فیمیل کی دوم زیادہ جلدی آجتی تھی اب میل جو ہوتا ہے اس کی گول گولتی دوم ہوتا ہے گول بھی جلدی تھی تو اس کی درہ بڑی لگتی ہے مجھے فیمیل ہے میرا خیال ہے زیادہ فیمیل ہے مجھے فیمیل کام ہے جو ہماری آرمی ہے تو اب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہی پتا چلے گا کہ کیا ہے سیسٹرمین کا چھوٹھ ہیں گو یہ میل ہے یا فیمیل ہے تو یہ دیکھو یہ اتنا ماشاءاللہ اکٹیو ہے اور اتنی بڑی بڑی جمپ مارتا ہے اور ہم نے اس کو دیسی خراب دی ہے اور یہ ہمارا چیلنج یہ میرا خیال ہے کہ آپ کمپلیٹ ہونے والا ہے کہ ہم نے نا چیلنج تھا ہمارا کہ یہ پلتے ہیں کہ نہیں مگر اکثر لوگوں نے کہا یہ نہیں پلتے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے تو ماشاءاللہ کافی بڑے ہوتی ہیں اللہ تعالی نے زندگی تندرستی دے اب اس میں پیجرے میں رکھیں بڑکیوں نے پانی بہت زیادہ گندہ کر دیا اب ان کو میرا خیال ہے کہ بہت محابی لیا ہے انہیں باہر بھی نکال دیتے ہیں چھوٹا علی اب ان کو پکڑ کے نکالتے ہیں علی زور سے پکڑنا یہ چھوٹے بہت اڑاتی ہیں شکر علی نے بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ پہلا اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے اب دوسرا اب یہ چلو جی گرےٹ ہو گیا ماشاءاللہ جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا آپ کو گوڈ نیوز دوں گی تو وہ دیکھیں ہماری گوڈ نیوز ہماری انگلیش گیم مرگیوں نے آج تیسرا انڈہ دیا ہے دوسرا انڈہ وہ اس کو ہم نے سیو نہیں کیا اس کو فریج میں رکھ دیا ہے اب یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں چھوٹا سا انڈہ ہے دو انڈے بلکل ٹھیک حالت میں دیئے ہیں اب اس کو میں سیو کر لوں گی اور پھر ان کے نیچے ہی رکھوں گی انشاءاللہ اگر یہ کڑک بیٹھتی ہیں تو پھر ہم اس میں سے چوزے نکلوائیں گے جون جون مغرب کا ٹائم قریب آتا ہے تو یہ ماشاءاللہ اتنے اکل مند ہیں کہ اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں تینوں اور باقی کسی کو اتنی اکل نہیں ہے ابھی چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں تو یہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کو اٹھا کے ہم ان کے پنجرے میں ڈال دیتے ہیں تو ان کا پنجرہ بند کر دیتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میرا آج کا ولاغ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر اچھا لگا ہے تو میں پہلے بھی چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی کر کے بتایا کریں